ہیلو سیڈنٹس ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میموری ایڈریسز اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم لوگ اپنی پروگرامنگ میں کوئی ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں یا ویریبل انیشیلائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کمپائلر جو ہوتا ہے اس کو کسی میموری کے اندر کسی میموری لوکیشن کے اندر کس طرح سیف کرتا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی ویریبل بناتے ہیں تو وہ جا کر سیف ہو جاتا ہے کہاں پر کمپیوٹر کی میموری کے اندر یہ کام جو ہے ہمارے پاس ہمارا کمپائلر جو ہے آٹومیٹکلی کر دیتا ہے اور یہ کام کمپلیٹ کرتا ہے یہ تین سٹیپس میں پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی پوائنٹر سوری سوڈنٹس کوئی بھی ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ سپیس جو ہوتی ہے وہ ریزرو کر دی جاتی ہے میموری کے اندر یعنی فار اگزامپل جس طرح کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ویریبل آئی بنایا گیا ہے جس کے اندر ویلیو سیف کی گئی ہے تھری اور یہ اس لوکیشن پر پڑاوا ہے اب فار اگزامپل ہم نے شروع میں صرف اس ویریبل کو ڈیکلیئر کیا تھا یعنی کہ ہم لوگوں نے اس کو صرف یہاں پر جس طرح آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ یوز کی تھی اور اس کو یہاں پر سیمپل ڈیکلیئر کیا تھا تو جیسے ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹ چلے گی تو ہمارے پاس ہمارا کمپائلر جو ہوگا آٹومیٹکلی آئی کے لیے کچھ جگہ جو ہے وہ سیف کر لے گا میموری کے اندر کچھ جگہ کو ریزرو کر لے گا اور وہ ہر جگہ جو ہوگی جو بھی ہمارا کمپائلر ریزرو کرے گا اس کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہوگا اور وہ ایڈریس ہمارے پاس یہ لوکیشن نمبر ہوتا ہے جس طرح کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے جو تیسری چیز لکھی جا رہی ہے یہ لوکیشن نمبر ہے جو کہ اس آئی کا میموری ایڈریس ہے تو جیسے ہی آئی کو ہم نے ڈیکلیئر کیا تو یہ میموری ایڈریس اس کے لیے ریزرو کر دیا گیا پھر اگلا کام یہاں پر جو بھی لوکیشن ریزرو کی جاتی ہے اس کو نام دے دیا جاتا ہے جو ہمارے ویرییبل کا نام ہوتا ہے جس طرح یہاں پر ویرییبل کا نام کیا ہے آئی تو جیسے ہی اس کے لیے جگہ ریزرو کر دی جائے گی اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کو نام دے دیا جائے گا جو کہ ہے آئی اور پھر تیسرے سٹیپ میں اس کی جو بھی ویلیو ہوگی جو ہم لوگ انیشیلائز کروائیں گے وہ یہاں پر سیف کر دی جاتی ہے تو اس طرح ہمارے کمپیوٹر میں جب بھی ہم لوگ کوئی ویرییبل کو ڈیکلیئر کرتے ہیں یا انیشیلائز کرتے ہیں اس کی میمیری ایڈریس کے اندر اس کو سیف کیا جاتا ہے یہاں پر انہی میمیری ایڈریس کو استعمال کرنے کے لیے ایکسیس کرنے کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں پوائنٹرز کو یعنی فار اگزامپل ہم نے جو یہاں پر اوپر ویرییبل بنایا تھا آئی اس کے لیے ہم لوگ ایک پوائنٹر بنانا چاہتے ہیں جے تو جے ہمارے پاس ایک ایسا ویرییبل ہوگا جس کے اندر اس پوائنٹر کا یہ جو لوکیشن نمبر ہے sorry students اس آئی کا جو لوکیشن نمبر ہے 65524 وہ اس پوائنٹر ویرییبل کے اندر آکے سیف ہو جائے گا اور پھر یہی جے جو ہے ہمارے پاس بلکل کسی اور میمیری لوکیشن پر جا کر سیف ہو جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح آئی سیف ہوا تھا یعنی جب ہم اپنا پوائنٹر ویرییبل ڈیکلیئر کریں گے تو اس کے لیے بھی میمری کے اندر کوئی سپیس رکھتی جائے گی جس طرح یہاں پر آئی کے لیے رکھی گئی تھی پھر اس کو نام دیا جائے گا جس طرح آئی دیا گیا تھا یہاں پر نام اور پھر اس کے اندر اس کی ویریو رکھی جائے گی یہاں پر بس فرق یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ویرییبل ہے جس کے اندر کوئی انٹیجر ویریو سیف کی جاتی ہے یہ ویلیو ہمارے پاس کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو پوائنٹر ویرییبل ہوتا ہے اس کے اندر صرف اور صرف ایڈریسز کی ویلیوز کو ہی سیف کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے لکھا کہ پوائنٹرز کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ایڈریسز کو ایکسیس کرنے کے لیے اور اسی طرح ان کے اندر جو ویلیو سٹور کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ایڈریسز ہوتے ہیں اب پوائنٹرز ہمارے پاس دو مختلف اپریٹرز کی مدد سے کام کرتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ اسٹارک اپریٹر ہوتا ہے جس کو ویلیو ایٹ ایڈریس اپریٹر بھی کہا جاتا ہے اور ایک یہ اینڈ اپریٹر ہوتا ہے جس کو ایڈریس آف اپریٹر کہا جاتا ہے ان دونوں اپریٹرز کو اب ہم اپنے آگے والی ویڈیوز میں جا کر ایک ایک کر کے دیکھیں گے لیکن ان کو سمجھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ ہمارے کمپیوٹر میں میمری ایڈریسز کام کس طرح کرتے ہیں یعنی جب بھی ہم لوگ کوئی ویریبل بناتے ہیں تو وہ کیا سٹیپس ہیں جو ہمارا کمپائلر فالو کرتا ہے اور ایک ویریبل کو میمری کے اندر سیو کرتا ہے تینکیو شوڈنٹس